دن دھاڑے پاؤس علاقے کے گھر میں گس کر دو بدماس ایک میلہ کے سونے کے گہنے لوٹ کر فرار ہو گئے گھٹنا فردہ بات کے سیکٹر نو علاقے کی ہے جہاں گھر میں بیٹی ایک میلہ کو اس کی چوڑیاں چمکانے کا بہانہ دے کر دو لوگ گھر میں گس آئے اور ماتر پندر منٹ کے ویتر میلہ کی سونے کی چوڑیاں کو ٹھک کر فرار ہو گئے موقعے پر پہنچ کر پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے تطہہ ان بدماسوں کے خلاف معاملہ تجکر آگے کی کاروائی کرنے کی بھی بات کہہ رہی ہے دکھائی دے رہا نجارہ فیدہ بات کے سیکٹر نو اسٹھی مکان نمبر 23 ستائیس کا ہے جہاں تھگی کا سکار ہوئی مہلہ اپنے ساتھ ہوئی واردات کے بعد بلک رہی ہے آج سومبار دو بدماس چوڑیوں کو صاف کرنے کے بہانے گھر میں گھوس آئے اور مہلہ سے اس کی چار چوڑیاں ٹھک کر فرار ہو گئے للیتا بطرہ نامک مہلہ نے ان سے گھر میں آنے کو منع بھی کیا تھا لیکن یہ ترے ترے کے سب جباگ دکھا کر جبرن اندر گھوس آئے مہلہ للیتا بطرہ کی مانے تو آج دو افیر کو کالی رنگ کی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر دو لوگ آئے جن میں سے ایک یوک نے اس کے گہنوں کو صاف کرنے کی بات کہی جب اس نے اپنے گہنے صاف کروانے سے منع کر دیا تو ان میں سے ایک یوک نے کہا کہ آپ کچھ بھی ہمیں لاکر دکھائیے ہم اس گہنے کو صاف کر دیں گے مہلہ نے گھر کے اندر مندر کی گھنٹی دکھائی تو انہوں نے ایک سفید رنگ کے پاوڈر سے گھنٹی کو چمکا دیا اس پر مہلہ اپنے گہنے صاف کروانے کیلئے راجی ہو گئی مہلہ نے اپنی نوکرانی کو بھی وہاں بلا لیا جسا چار چوڑیاں ان تھوگوں کو دے دی مہلہ کی نوکرانی نے اسے بتایا کہ جس برتن میں انہوں نے چوڑیاں رکھی تھی اب اس برتن میں نویش چوڑیاں نہیں ہیں اور لڑکے بھی فرار ہو گئے ہیں مہلہ نے ترنت گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دے دی اور پولیس موقع پر پہنچ گئے وہی پولیس کی مانے تو انہیں سوچنا ملی تھی کہ مکان نمبر 237 میں رہنے والی مہلہ للیتا بطرہ کے ساتھ بائیک سوار دو بدماسوں نے تھگی کی ہے وہ ترنت موقع پر پہنچے اور انہوں نے موقع پر کرائیم راج کی تیموں کو بھی بلا لیا ہے پولیس کی مانے تو گیتا بطرہ سے یہ بدماس چار چوڑیاں لوٹ کر لے گئے ہیں اور اب پولیس اس مکان کے آسپاس لگے سبھی CCTV کیمروں کو کھنگال رہی ہے جلد ہی ان بدماسوں کا سراغ بھی لگ جائے گا ان کی چوڑیاں لے گئے ہیں سافت کرنے کی چکر میں سہائی کرواری ہی تھی تو ہی چھنکے لے گئے ہیں ہم تو جی پورے جاگروت جیڑ تک جاتے ہی نہیں ہیں کوئی آتا اندر دے دو تیلیاں کوریر تک بھی باہر میں جائیں گے سہلے انہوں نے مجھے سفیج برن کا پاؤڈر دکھایا انہوں نے کہا کہ اسے پیتر اور چاندی سب کو ساف ہو جاتا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھی بھی آپ کرائی کا سکتے کوئی چھوٹی چیز لیانا میں گھر سے مندر سے جنتی لے گی تو اس نے مجھے ساف کر کے دکھائی اس کے بعد تھی تھوڑی جبار دوستہ آدمی آیا اس نے کہا کہ یہ براؤن کلر کا پاؤڈر ہے اس سے گوڑ ہو گیا ساف ہو جاتا ہے ہم نے کبھی کچھ سے کراتے ہیں میرے سب پیلی بھی ایسے کو نہیں ہو چکا ہے آسے بندرہ بھی سال پہلی ایک آدمی آیا تھا تو اس نے ساف کر رہا میری چھوڑی کا ریٹ کم ہو گیا تھا تو اس نے مجھے وہ پاؤڈر ہاتھ میں رکھا کہتا کہ یہ دیکھو کیسے اب میں کہا ٹھیک ہے کہتا تھنڈا ہم نے کہا نہیں اس نے کہا پانی ڈالو میں نے ہاتھ میں پانی ڈالا تو تھنڈا ہو گیا پھر اس نے کہا یہ پاؤڈر نہ ویسٹ نہیں کرو تو آپ نے اپنی چھوڑی پہ لگا کے ساف کر دو یہ ہمارے کو کنٹرل روم سے بکٹی آئی تھی 23-23 نمبر مکان سیکٹر ملو میں ہے اور وہاں کوئی دکھا ترک کر کے کنگان اتروا کے لے گئے تو موقع پہ آئے ہیں تو پتالا گیا اپنے جو لالیتا ہے کماری ہیں ان کے پاس آئے تھے ان کو بتایا سٹارٹنگ میں کوئی کہ ہم پیتل بیتل اور سونا وغیرہ ساپ کرتے ہیں اور آپ بھی کروالو انہوں نے منا کرنے کوشی شیئی کریں لے گئے انہوں نے بیک آ لیا باتوں میں اور بیک آ کے وہ اس کے دوخہ دڑی کر کے کنگان اتروا کے لے گئے